ایس پی ایف تھرٹی نہیں ہے اس میں نہ فورٹی ہے نہ ففٹی اس میں ایس پی ایف ایٹی ہے ٹھیک ہے اور یہ یو وی بی اور یو وی اے دونوں ریز سے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو آن آدھر بیوٹیفل ریوینگ ویڈیو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ریوی شیئر کروں گی ایس ایل بیسکس جو برینڈ ہے شاستہ لودی کا تو یہ میں نے آج سے آئی تینک سو ون منت پہلے میں نے یہ منگوائی تھی اس کو میں نے ٹرائے کیا ہے ٹیسٹ کیا ہے پھر اس کے بعد آج ون منت کے بعد میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ریوی شیئر کرنے لگی ہوں اور یہ آج سے ون منت پہلے کا ہے جب میں نے اس کو انبوکس کیا تھا اور میرے پاس یہ پارسل رسیب ہوا تھا جب ان کی یہ چیزیں لانچ ہوئی تھیں ان کے نیکس دے میں نے ان کو آرڈر کر دیا تھا یہ لیٹ ہو گیا تھا پھر انہوں نے اپنی وہ جو تھی دلیوری ٹائم پہ نہ ہونے کی وجہ سی انہوں نے مجھے کمپنسیٹ کیا تھا ایک گفٹ کے ساتھ یہ جو میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں چھوٹا سا ہے تو آگے چل کے آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو فل واش کیجئے گا اور چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کی انبوکسنگ تو سب سے پہلے یہ میں نے مانگوایا تھا روز اینڈ ہننگ کا ہائیڈریٹنگ ان کا ٹونر میسٹ ہے یہ میرا سیکنڈ بوٹل ہے اس کی یہ بہت ہی اچھا ہے آپ کے سکن کو ہائیڈریٹ بھی رکھے گا اور آپ کی سکن کو پلمپ اور گلوئی بھی رکھے گا تو یہ آپ لوگ سیمپل جب اپنے فیس واش کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کے دو سے تین پمپ اپنے فیس پہ لگا کے چھوڑ دیں اور آپ کی میک اپ کو بھی فکس کرتا ہے تو آپ اس کو بیفور میک اپ یا آفٹر میک اپ بھی آپ اس کو سپری کر سکتے ہیں میں نے بیفور میک اپ کا ریزر دیکھا تو وہ اتنا چا نہیں ملا لیکن آفٹر میک اپ کے بعد جب میں نے اس کو اپلائے کیا تو کافی اچھا تھا یہ ان کا نیولی لانچ مویشٹرائزر ہے مور رچ ایس پی ایف تھرٹی کے ساتھ ایڈوانس فورمولا ہے اس میں اور یہ میں نے مانگوایا تھا نورمل ٹو کانبینیشن سکن کے لئے تو اس کا بھی میں پھر آپ کو آگے جا کے اس کی کنسسٹنسی اور ساری چیزیں بتاتیوں ابھی ہم لوگ پہلے ان کو اچھے سے انبوکس کر لیتے ہیں اچھا یہ ان کا ہے جی سن بلوک آپ کہہ لیں سن سکرین کہہ لیں یہ ان کا ہے سیبکو کے نائم سے ہے اور ایس پی ایف تھرٹی نہیں ہے اس میں نہ فورٹی ہے نہ ففٹی اس میں ایس پی ایف ایٹی ہے ٹھیک ہے اور یہ یو وی بی اور یو وی اے دونوں ریز سے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے اور یہ والا جو ہے ابھی میں اوپن کرنے لگی ہوں یہ انہوں نے مجھے ایز ای گفٹ بھیجا تھا کیونکہ میرا پارسل لیٹ ہو گیا تھا یہ انٹی پیگمنٹیشن سیرم ہے تو جب ان کی ایڈمن کی مجھے کال آئی تھی تو تب انہوں نے میرے سے پوچھا تھا تو میں نے تھوڑا سا پھر بتایا تھا تو وہ بول رہے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے بھیجیں گے لیکن پھر انہوں نے مجھے یہ انٹی پیگمنٹیشن سیرم جو ہے وہ بھیج دیا ہے لیکن ابھی گرمی ہے تو یہ ہے آئل بیس کوکناٹ اس کی بیس ہے اور کافی یہ آئلی ہے تو ایک دو ڈروپ ہی لگے گا آپ سے تو اگر آپ لوگوں نے اس کو ڈرائی سکین ہے تو آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر میری جیسی آئلی سکین ہے تو پھر آپ تھوڑا ویٹ کریں اور آپ پھر اس کو سردیوں میں یوز کر سکتے ہیں انہوں نے سارا کچھ اس میں لکھا ہوئے نکلز پہ لگا سکتے ہو اگر آپ کی سکین پہ پیگمنٹیشن ہے وہاں پہ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کے ڈاک فولڈ ہیں لائک ایلوز ہیں نکلز ہیں نیز ہیں اور آپ یہاں پہ سری ان کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ ویدین ار ڈیز ہی آپ کو ویزیبل ارزلٹس دیکھنے کو ملیں گے میں نے اس کو یوز ابھی نہیں کیا ہے اس لئے اس کے لئے جو ریویو ہے وہ اتنا میں آپ لوگوں کو نہیں دے سکتی لیکن انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس میں فور ٹو سیکس ٹرپس اپنے یوز کرنے ہے لیکن اتنی گرمی کے موسم میں میرے سے تو یہ یوز نہیں ہوا اس کے جو انگیرینٹس ہیں وہ کوکوناٹ آئل ہے اس میں لیمن ہے رائس پاودر ہے سیفرون ہے اور آلماند آئل ہے اب دو آئل ہے تو پھر یہ زیادہ آپ کو ونٹرز میں ہی سوٹیبل رہے گا اور یہ جو ہیں اس کی ساری چیزیں ہیں جو میں نے تین آرڈر کی تھی یہ ایزا گفت مجھے رسیب ہوا تھا تو یہ ٹوٹل انہوں نے میرے سے ٹونٹی نائن ہنڈر چارج کیا تھا اس کا اور اچھی خاصی ان کے کونٹیٹی ہے اگر آپ اس کو ایک دفعہ لے کے رکھ لوگے تو آپ کے ٹو سے ٹری منٹس ہی ایزی لی جلے جائیں گے اور ایک جو گلتی میرے سے ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ مجھے میری سکن کیونکہ آئلی ہے سمٹائم کامبینیشن بھی ہو جاتی ہے لیکن مجھے آئلی والا منگوانا جائے تھا تو یہ والا جو ہے میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پرپل کلر کا مویشٹرائزر یہ ہے نورمل ٹو کمبینیشن کے لئے یہ تھوڑا سا رنی کنسیسٹنسی میں تھا اور اس کو لگا کے کافی سارا فیس پہ تھوڑا آئلی آئلی سا ہو جاتا ہے تو یہ ڈرائی سکن والوں کے لئے کافی اچھا ہے اور پیکنگ بھی ان کی اچھی ہے تو انہوں نے اس کے اندر سٹوپر دیا ہوئا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو اچھے سے پیک کر کے بھی رکھ سکتے ہو اور میں نے پھر سٹوپر سارے ہٹا دیا تھے کیونکہ یوز کرنے تھے اور ان کا سن بلوک مجھے کافی اچھا لگا ہے تھوڑا سا ہی لگتا ہے آپ کو چپ چپ بھی فیل نہیں دیتا ہے تھوڑے ان کے جو ہیں سٹیکنگ ہیں آئلی ہیں ان کے یہ جو مویشٹرائزر بھی اور ساتھ میں جو ہے ان کا یہ سن بلوک بھی لیکن کافی اچھا ہے اگر آپ کو ایس پی ایف ایٹی مل رہا ہے کیونکہ پاکستان کے جو ویدر ہے وہ ایسا ہی ہے تو آپ لوگوں کو وہی چیزیں لینی چاہیے جو ہمارے ویدر کے ایکارڈنگ ہو اور یہ ڈاک فول جو سیرم ہے یہ بھی میں نے آپ کو کنسسٹنسی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں بہت آئلی ہے یہ دیکھیں میں نے ڈراب سے بھی ہاف ڈراب لیا تھا اور کافی آئلی ہو گیا تھا تو میری طرف سے ان کا جو ہے مست اور ساتھ میں ان کا جو سن بلوک ہے وہ ریکمینڈیڈ ہے یہ ابھی میں نے یوز نہیں کیا اور جو ڈرائ سکن والوں کے لیے ہے کمبینیشن سکن والوں کے لیے مویشورائزر اچھا ہے میری سکن آئلی ہے تو مجھے اتنا سوٹ نہیں کیا کیونکہ آئل زیادہ سکن پہ آ رہا تھا تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آرڈر کی ہیں اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں تو اگر آپ لوگ کوئی اچھا ان کا سن بلوک آپ لوگ یوز کرنا چاہ رہے ہو پاکستان کا تو یہ آپ لوگ ان کا یوز کر سکتے ہو کیونکہ ایک اچھا ویل نون برینڈ ہے تو آپ لوگ لازمی اس کو چیک کر سکتے ہو تو یہ تھی میری طرف سے ریویو جو میں نے یہ چیزیں یوز کی تھی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا اور ریکمنٹ باکس میں آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیکھ سکتے ہو نیکس ملوں گے اللہ حافظ